آگے کا راستہ شاید مشکل ہو اس پر تیار رہتے ہیں یا تمہارے خیال میں اس بات کا تعلق اس نئے ویلن سے ہے جس کے بارے میں ہم باتیں سن رہے ہیں ہاہ ہاں یہ تو کئی فزاکٹن بڑا ترٹن ہے مجھے نہیں لگتا یہ کسی کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سیف کھانے کے لیے کچھ ڈھوڑ رہا ہے اوکے گینگ اس سے ڈر آتے ہیں اس ترٹل ٹرن کو تاکہ یہاں سے چلا جائے دیکھو آپ پرانٹو کرتا کیا ہے یہ کیا لکھا گندگی ہے مجھے یہ گندگی برکل خوشش نہیں اس کا شل ہمارے سلکس کے لیے بہت سٹرونگ ہے میرے خیال سے ٹرٹل ٹرن کو اپنی نئی خوراپ مل گئی گائز میری مدد کرو میرا خیال ہے کہ ہم جیلی اس لک نکال لے کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے لیکن ابھی اس جیلی اور پرانٹو کو تو آپس میں سے چڑھا ایکساٹلی یہی تو پرابلم ہے تھوڑا جلدی کرنا ہوگا موسیقی یہ ہے اوہ دود تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے مری بن دو دو مجھے مری بن میکل مری بن آئی نو بڑی آئی نو میں نے بھی ایک بار اپنی بن کوئی تھی یہ چلک تیرہ کی سب سے پیتری بن ہم تمہیں ایک نئی بن لے دیں گے یہ کیسا رہے گا مجھے نہیں چاہیے ترزی بہن مجھے بہن چاہیے ہمیں اس کچھوے کو واپس اس کے خوال میں بھیجنا ہوگا مگر کیسے لگتا ہے ہمیں ایلیمنٹلز کا استعمال کرنا چاہیے ہاں ایلیمنٹلز بی کیئر فول ایلائی ایلیمنٹلز کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ہاں یہ بہت زیادہ تیز ہو چکے مجھے لگتا ہے انہیں ایکشن ہوتا نظر آگے اسی لیے یہ کچھ زیادہ ایکٹیف ہو گئے رائٹ تمہارے سی وڈاک کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں اس طرح کی ایکشن کی عادی ہو مگر باقی سب اوکے اوکے یس یہ تو ٹوٹل تل سے بھی زیادہ لفظان کر رہا ہے یہ ایلیمنٹل جواب نہیں دے رہا ہے میرے سلک فو کو میں روک ہوں اسے ہی کام ڈاؤن ہو جاؤ میرے دوست تمہارا سلکس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے ایلائی لیکن تمہیں ان کا ماسٹر بننا ہوگا اگر تم ان سلکس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو مجھے نہیں ماغم جنج ہے سلکس کو کمانڈ کرنا میرا سٹائل نہیں ہے تمہیں اسے اپنا سٹائل بنانا ہوگا اور تمہیں سیکھنا ہوگا سلک فو تم نے کہا تھا سلک فو ایلیمنٹلز پر کام نہیں کرتا یہ سچ ہے میری سارے ٹریننگ کے باوجود ایلیمنٹلز میری کمانڈ نہیں مانتے لیکن ایلائی کا سلکس کے ساتھ جو رشتہ ہے اسے وہ سب کچھ حاصل کرنے کے قابل بنا سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا یہ سب سننے میں تو زبرتست لگ رہا ہے لیکن ایلائی ہم تمہارے ڈائٹ کو کب ڈھونڈیں گے اور ان ویلنز کا کیا کرنا ہے جو دوسرے کیمس میں چھپ کر لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں انہیں بھی چیک کیے جانا ضروری ہے اور پرانٹو کو بھی ایک پرینٹ کی ضرورت ہے گینگ ٹھیک کہہ رہا ہے جنجائے میں اپنے ڈائٹ کو بچانے کے بعد ہی سلکفو کے لئے ٹائم نکال سکتا ہوں لیکن پہلے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ ہے کہاں ایلائی تمہارے فادر کی تلاش کے سفر سے پہلے تمہیں ایلیمنٹلز کی استعمال کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس سفر پر نکلنے سے پہلے تمہیں ان پر مکمل کمانڈ حاصل کرنا ہوگا کام آن اب وہ اتنے آؤٹ آف کنٹرول بھی نہیں ہے سلکفو تو کب شروع کرے اسی وقت سے شروع ہوتی ہے تمہاری ٹریننگ یہ دیکھو کیسا لگ رہا ہوں ہے آہا 5 بکس says he loses them in 3 days sooner hmm all right everybody let's go learn some slug foo no mastering slug foo requires one on one training you and i must leave together without your friends so just me and my slugs i'm sorry you must leave your slugs with them too even burpee especially burpee you know too much about each other it will complicate learning the slug foo technique you think this is a good idea bro i'm not sure but you were right earlier cord those rumors of a new villain in the distant caverns someone's got to look into that can you guys at least try to behave until i get back hmm do not worry new pants pronto knows just what to do the elementals are going nowhere good thing Eli left this to pronto who did with the elemental slugs you need a firm hat new pants and a secret weapon with pronto get another jelly ish with pronto get another jelly ish with pronto get another jelly ish ождения ish so he can get another jelly ish up and a اور سلکفو پرانٹو خود کو ٹریننگ دے رہا ہے اور میں اس کی حرکتے ریکارڈ کر رہی ہوں مزہ آ گیا پرانٹو تمہیں اس طرح مو کے پل گرتے ہوئے دیکھ کر تم مجھے کم ہی نہیں سمجھ لکتے یہ میرا اپنا سارے سلکفو کا اور ہاں تمہیں آتا ہے تو کر کے دکھاؤ سلکفو کس نے کیا ہے 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 رما جلو پکھنے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں سلکفو سیکھوں گا نہیں پہلے ہمیں نئے سلکف جمع کرنے ہوں گے میں محسوس کروں مجھے یہ طریقہ میرے سی فو نے سکھایا تھا دیکھا تم نے اب تم کرو ہی کیا کوئی اور ہے وہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے کیا کوئی ایسا سلگ ہے جو فن اور ایکشن کے لیے مجھے جوائن کرنا چاہے نہیں نہیں تم غلط سمجھے ہو اس کے لیے تمہیں ہاں بولو مجھے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے مجھے اس طرح سے ٹرین نہیں کیا گیا مگر یہ طریقہ اچھا ہے اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے شین تمہارے پاس ایک توفہ ہے سلکس کے ساتھ تعلق بنانے کا فینکس مجھے لگتا ہے یہ ایسی چیز ہے جو میں نے اپنے فادر سے سیکھی تھی بڑپی تم یہاں پر کیسے آگئے مجھے پتا ہونا چاہی تھا تم دور بلکل نہیں رہ سکتے تمہاری سلکس کے ساتھ ایک بارنڈنگ ہے لیکن تمہیں انہیں کنٹرول کرتے کے لیے تھوڑا سا اور سیکھنا ہے یہ کیونی اب پھوری طرح سے حولیں کہ کب سے میں ہے ہمارے ہیں خبرا نہیں ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے اگر تم لوگ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ہمارے گیون سے نکل جاؤ اوہ اچھا تو ہمارے کون نکالے گا لگتا ہے ایسے نہیں مانو گے بیمار ٹوپر کے ساتھ اس بیمار ارتے کاش لابد کو فائر کرے گی ہم پہ اس سے تو رہن کی ضرورت ہے ہی لڑکی ہم ہولی گینگ ہیں اور یہ کیون اب ہولی گینگ کا ہو چکا تم یہاں سے چلی جاؤ تمہاں وہ قابل رہا ہے چلی جاؤ یہاں سے ہاں دور چلی جاؤ یہ تمہاری آخری وارنگ ہے ہاں دور چلی جاؤ ہاں دور چلی جاؤ واو تم لوگ کون ہو لٹل گائش کیا انہیں مزا چکانے میں میری مدد کرو گے سردی لگ رہی ہے پرانتو ہاں مزاق مت کرو مزاق مت کرو ٹریکر ابھی تک ایلی بینٹلز کو ریٹ کر رہا ہے یہ اچھی خبر ہے دود تم لکی ہو کے یہ میرے پاس ہے کیا تم دلوا سکتے ہو کسی طرح میری پینگ آہ برکب بکار ہے یہ کچھ ملا نہیں یہ کیون بکار ہے ایک بھی اچس لک نہیں ہے یہاں پر میرے پاس ہے تم نے یہ سلکس کہاں سے لیے یہ سلکس مجھے دے دوں ٹھیک ہے یہ لوگ کیا تم لوگ بھی کھیلنا چاہوں پھر سلکس میں 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 س لگتا ہے کوٹا سلنگر ہو کی دیکھتے ہیں آگے کون ہے ڈانٹ وڑی شین گینگ ہم اپنا خیال رکھ رہے ہیں ہولی گینگ شاید اپنی سالائیت کھو چکا ہے یہ ہے کیا وہ آگے روک چکے ہیں اور وہ آگے موڑ کی طرف ہے کم سے کم پرانٹو کو پینڈ مل گی اب کتی بھی تیز مکات دگا ہوں سرکی لے گی رکو چا لوگ اینڈ روٹ اب جب ہم جمع کر چکے اور جڑ چکے ہیں اپنے فلج لنکس کے ساتھ تمہاری سلکفو ڈریننگ اب شروع ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کو چوز کروں ہوکے میکس شروع کرتے ہیں میکس تم نے انہیں نام بھی دے دیئے اوہ ہاں یہ بلو والا رکس ہے اور یہ نیا والا جوکر کیا کہتے ہو سوٹ کر رہا ہے نیس پر کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے نہیں دراصل بس وہ صرف میں بھی اپنے نئے سلکس کے ساتھ چوڑ چکا ہوں لیکن مجھے کبھی ان کا نام رکھنے کا خیال نہیں آیا لیکن کیا یہ مناسب نہیں اگر اس کا بھی نام ہو ہاں آہ یقین ہے دراصل ہم کسی سلک کا نام نہیں رکھتے جب تک اسے استعمال کرتے کچھ عرصہ نہ گزر جائے ویلیٹس ایزی اس کا نام رکھو یین تمہارا طریقہ مختلف ہے لیکن ریزلٹ وہی آتا ہے لگتا ہے تم مجھے بھی سکھا رہے ہو چلو اب شروع کرتے ہیں چیلنج ہے تم پر مختلف جگہ سے حملہ ہو گیا ہے پیس آف کا ایک میرے پاس بہت سے سلکز ہیں صرف ایک سلک کو استعمال کرتے ہوئے ایک سلک لیکن ٹارگٹ تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں observe this is the fun part میرا نیا سلک سلو میرے دماغ کی کمارٹس پر عمل کرے گا کیا تم یہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہو نو بلکہ مجھے ضرورت ہے اسے سیکھنے کی فائر وین یو ار ریڈی ہاوکے میکس تم یہ کر سکتے ہو رائٹ میں مووز بتاؤں گا تم فالو کرتے رہنا کیا کہتے ہو ہاں میں نے تو سب موز بہت پرفیکٹ طریقے سے کی مگر پھر بھی نہیں ہوا میں کیا غلطی کر رہا ہوں ہاں سلک فو کے لیے اپنا دماغ کھولنا مشکل ہوتا ہے تمہیں یقین رکھنا ہوگا کہ یہ واقعی میں کام کرے گا آؤ پھر سے کوشش کرتے ہیں ہاں چلو میرے خیال سے ہمیں دوسرا طریقہ آزمانہ ہوگا چھوڑ دوئینے یہ اس لکس ہمارے ہے اور اسی میں تم لوگوں کی بھلائی ہے جو چیز جس کے پاس ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے اور جو کھو دیں ان کے لیے افسوس میرے بھائی کو محاوریں نہیں آتے لیکن جو اسے کرنا آتا ہے وہ میں تم لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں بہتر ہوگا یہ مت کرو برو تمہیں اندازہ نہیں یہ کیا کر رہے اوہ میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے دی ایلیمنٹلز ہاں یہ ہے دی ایلیمنٹلز اور ان کے ساتھ ہمارا راستہ ہو جائے گا بہت آسان اور ہماری زندگی بھی بدل جائے گی آج کے بعد تم لوگ ہمیں کبھی بھی ہرار نہیں سکو گے ہاں اس بار ہم ہرائیں گے خود کو نہیں لوڈ اس وقت ہمیں کوئی نہیں ہرار سکتا ہمارا بہت آسان آسان ہمارا ہمارا ٹھیک تو ہار گئے کیا آپ سیڑھوں کے پاس ہیں علی بندلز آخری سب کے بارے میں ان کو پتا کیسے چل چھاتا ہے صحیح کہ تو ٹھیک رہے ہو تم کیا ہوا تم مجھے کیوں ایسے دیکھ رہا ہو اچھا تو تم مجھ پر شک کر رہا ہو ہو سکتا ہے میرے موں سے نکل گیا ہوں لیکن وہ باپ شاید اس وقت کی ہے جب اچھا یہ سمانتا ہو گیا ایک راس کی بات ہوتا ہوں میں نے طولہ قریب تو ہاؤ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ چل ہے اور ہاں یہ بات کسی کو بتانا نہیں زمین ہوا یا دہرکتیوی آگ ہو کیا ہو اینرڈی بس میں نے انہیں اپنی پاور سے بولا میرے پاس آجاؤ اس کے بعد یہ میری ہو گئے لیکن یہ بات میں کسی کو بتانا نہیں کروں سمجھے یہ سب ہوا تو یہ ایلیمنٹس میرے کمزے میں آگئے وہ معافی چاہتا ہوں ہاں لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں ہے بس اب بتاؤ اس میں پرانٹو کی کیا غلطی ہے مجھے تو غصہ ان لوگوں پہ ہے جو میرے راس کو چھپا نہ سکے کیا تو مجھے بتاؤ گے ہم جاکا آ رہے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں تمہارے پاس اپنا پورا ذہن سلکھ فو کے لئے کھولنے کے سوا کوئی چوائس نہ ہو ہاں میں جانتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے میں نے مارشل آرس کی پہنٹ موویز دیکھی ہیں ہم دور کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا رہے ہیں جہاں ہم جا کر سیدھے بیٹھ جائیں گے اور اوہم کہتے رہیں گے دس دنوں تک اوہم یہ بلکل بھی ویسی پہاڑی نہیں جیسی میں سوچ رہا تھا تمہاری اصل ٹریننگ اب شروع ہوتی ہے ہم کسی غلط جگہ تو نہیں آگئے نہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میں تمہیں لانا چاہتا تھا رہاں 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 میں سمجھے ہم یہ آئے ہنٹ ٹریننگ کے لیے یہ ہی تمہاری ٹریننگ ہے تو میں سپس لٹھو کو انلاک کرنے کی ضرورت پارپی انوینٹاوری میں جانتا ہوں تم سب اتھر کرو یہ ان کے بارے میں نہیں ہے اس کا تعلق تم سے ہے میں نے تمہیں سلکفو کا طریقہ بتا دیا لیکن اسے کرنے کے لیے تمہیں خود پر یقین ہونا چاہیے آئل ڈو مائی بیس یہ کیا تمہاری ٹریننگ آپ شروع ہوتی ہے ہماری ٹریننگی یقینی اسے ہونا چاہے آپ شکے ہونا چاہے نہیں اور وڈی چیöst ہاں ٹ coaching تو میری مدد کرو گے ہاں نا مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہی ایک راستہ تمہیں زیادہ سے زیادہ تجربہ کرنا ہے پرسیر کا تاکہ تمہارا ذہن کھلے سلاکفو کے لیے ہاں تم ہونس لو ہونس پیٹر گائے آو مین آئیم آئیم سو سوری یہ نکلی ہے یہ نکلی ہے اپنے آپ کو تو دیکھو اس سے زیادہ فنی یونی فارم میں نے کبھی نہیں دیکھا مجھے اب گھر جانا چاہیے آو آو الہ وہ دیکھو بہت ٹائم بات میں تناہا ساؤں واہ دیکھو مول مانٹ یقین نہیں آرہا کہ ہم ایک بار پھر اس عجیبوں قریب جگہ پر آگئے ہیں اس کام کو جلدی کرنا ہے پرانچو جتنی دیر ایلیمنٹلز ہمارے ہاتھوں سے دل رہیں گے میں اتنی ہی نروس رہوں گی تمہیں نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو ہر چیز میں تھوڑا دماغ اور وقت تو لگتا ہی ہے قانون تو یہ ہے کہ ہر مولونائٹ کو بادشاہ کی بات ماننی تو چاہیے جو کہ میں ہوں اور اسی وجہ سے شیڑوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے جب میں اس ایلیمنٹل مانگوں تو وہ فوراں دے گئے کس نے یہ زبرتست ایلیمنٹل حاصل کیے میں نے یعنی سیڈوں نے یہ ہے ہاں واہ واہ دیکھو کیسے چلتا ہوں آرہا ہے جیسی ایسی کی جگہ ہو ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس جگہ میں جب چاہوں آ سکتا ہوں اور یہ میرا حق ہے اور اسی حق سے کہتا ہوں واپس کرو ایلیمنٹل مجھے اور ہاں ایک بات اور ماننے ہوگی میری لے چکن سینڈوچ ٹومیٹو ویڈ کیوکمبر فوراں پیش کیا جائے اہ ہاں صحیح لیکن سب چپل مجھے یہ ایلیمنٹل واپس کرو اگر میں مانا کر دوں تو تم نے انکار کیا اتنی بڑی غستاخی گارڈ لے جاؤ اسے یاسے گارڈ گرفتار دارو اسے جگہ تم مجھے پکڑنے کا کہہ رہے ہو میرے ہی گارڈ سے یہ ہے میرا حکم گرفتار کرو اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھی اور پلاسر بھی لے لے فوراں تو یہ پوچھنا چاہتا ہے آخر یہ گارڈ میری بات سن کیوں نہیں رہے جبکہ بچہ میل مولمنٹ کی کتاب کی مطابق بلیسڈ والیم میں واضح ہی طور پر لکھنا ہوا ہے مولمنٹ کی کتاب کی مطابق وہ مولانائٹ جس کے پاس بہترین کسام کے سلکز ہو وہ حکومت کرنے کا حق دار ہوگا زینو بہترین سلکز کا مالک ہے اسی کے پاس مول وائٹ میں بہترین سلکز موجود ہے اسی لیے کانونی طور پر میں ہی تینگ ہو ناو گارڈ ارشت اس فولز مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا یہ جگہ یہ عجیب ہنچمن ہم ان سے کیسے نمٹے گئے صرف اگر تم سلکفو کا استعمال کرو تمہارے پاس یہ ایک ہی موقع ہے اپنے ذہن کو کھولنے اور اس پر کٹرول حاصل کرنے کے لیے اوکی میکس او او تو اب میں یہاں کا کینگ ہوں تو تم لوگ میرے سامنے چھک جاؤ شکریہ دہ کرو میرا سی دوس چو شاندار ہے ایلیمنٹل کے استعمال سے مولمنٹ کو سب سے شاندار بنا دے گا نائنٹی نائن کیننز کے اندر تم یہ نہیں کر سکتے یہ بہت خطرناک ہے نہیں نہیں کر سکتا میرے پاس یہ ہے تو اس لیے مجھے کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں اب سات سے میں سویمنٹ پول بنا ہوں گا جو سب کو پسند ہے میرے پیگے ہوا ساتھیوں فائر ایلیمنٹل سب ترائے کر دے گا کسی کو لگتا ہے کہ یہ برا ایڈیا ہے سیدھو تمہیں رک جانا چاہیے ہوا 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 ہی اب اس کرمی کو قتم کر سکتی ہے اب ارترمنٹل ہی بچائے تو ہم سب کی مدد کر سکتا ہے مہا شکریہ مجھے یہ ایلیمنٹلز کفٹ کرنے کے لیے فولز اب یہ عجیب سی چیز کیا ہوتی ہے وہ سارے ایلیمنٹلز لے کر بھاگ گیا نئی ویسے سارے تو لے کر نہیں گیا دیکھو ڈاک ابھی بھی ہمارے پاس مجھے پتا چل گیا وہ کہا جا رہے لیسے سارے ایلیمنٹلز نہیں رہے تو میں کنگ میں نہیں رہا اس لیے بائی اس کا پیچھا گرو برپی میں ایسے سلک پو نہیں سیکھ سکتا میں تبجھو ہی نہیں دے پا رہا اتنی ساری مارک بیٹ اور شوٹنگ اور خود کو مرنے سے بچانا نہیں اتنا بھی مشکل نہیں بہت آسان ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹیسک تمہاری برداشت کا امتحان لے گا لیکن تم میرے توقعوں سے زیادہ بہتر دکھ لیں سلکس سلکس کو فار کیے بغیر بھی تمہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ تب ہی کنٹرول ہو سکتا ہے جب تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو میں ایسے فیک ہوں گا کہ اب تمہارے سارے آپشنز ختم ہو گئے ہیں تم کون ہو آئی ایم سپیرٹ ٹریکر باتا رہا ہے ہم قریب ہیں کیا تمہیں ایلیمنٹرز کی خوشبو آ رہی ہے پرونٹو کیا کھا نہیں ڈے نہیں میں تو بسی سے کھانے کی سوچ رہا تھا کیا مزید آ رہی ہے اب دو انسان میری جال میں پھس کر ایسے ہل رہے ہیں جیسے کوئی مکھ نہ ہو برپی تم سب ٹھیک ہو مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ میرا ماسٹر پلان سامنے آنے والا ہو اور اس کے درمیان میں کوئی مداخلت کر دے لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسپیرلنس ان انسانوں کے چاروں طرف پھیل جاؤ انسان بھروں سے کے قابل نہیں ہوتے چاہے آپ انہیں اچھا اسپیرلی کیوں نہ بنا دیں یہ تب بھی بے وقوق ہو جیسا ہی عمل کریں اور باندھو انہیں ویسے میرے پلان کے بارے میں ان کو کس نے بتایا تھا تمہارے ہنشمن نے ہمیں کچھ بھی یہ بتانا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ یہ سب دکھنے میں ایک جیسے ہیں مجھے یاد آرہا ہے کسی نے مجھ سے ایلیمنٹلز کے بالے میں کچھ کہا تھا ہاں ڈی ایلیمنٹلز واحد سلاک جو اتنے طاقتور ہیں کہ سلاک ٹیرا کی چاروں فالٹ لائنز پر رکاوت کھڑی گا سکتے ہیں مگر یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے ہم فالٹ لائنز پر رکاوت لگا کر ہر جگہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے پھر اس لگ جا رہا تم لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا لیکن ہم سپائیڈرز اس ملبے میں بہت خوش رہیں گے اور یہ دنیا ہماری ہو جائے گی اور پھر اس کیونکو بھی تباہ کر دیں گے سب ختم ہو جائے گا بس سپائیڈرز ہی محفوظ رہیں گے بوس تم جانتے ہو نا کہ ہم سپائیڈرز نہیں ہیں دیکھو یہ کاؤسٹیوم بھی ایک دم نکلی ہے بہت بگ بگ کرتے ہو تمہاری زمان بد کرنی پڑے گی تم نے ایلیمنٹلز کو کیسے حاصل کیا ان کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا او بہت اچھا سوال کیا چلو یہ دیکھو میں بیکس جیکشن کے اپیسوڈ میں اس نہیں کرتا سمجھے یہ سب ہوا تو یہ ایلیمنٹس میرے کمزے میں آگئے معافی چاہتا ہوں ہاں لیکن یہ کسی کو بتا لگا ہے ہاں آئی گیس مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کچھ ایسا ہی ہوگا پانچوں ایلیمنٹلز میرے کمزے میں آنے سے اپس لٹھے رکھیے قسمان میری مٹھی میں ہوگی بوس تمہارے پاس وہاں صرف چار ہیں کیا چار ایک دو تین چار پانچ میں ایلیمنٹل کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تم لوگ انرچی ایلیمنٹل کو ڈھونڈو وہ یہ ہی کہیں گھوم رہا ہوگا اسے ڈھونڈنا بہت ضروری ہے ہم لوگ ایلیمنٹلز لینے آئے ہیں دو ہمیں واپس ٹھیک ہے لیکن اک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے بتاؤ گے کچھ وہ جو سلگ ہی کیا وہ ایلیمنٹل ہے ہاں یہ وہ ہی ہے پھران ٹھول ніو دیکھو دی اینجی الیمینcotل پھر مجھے دے دوں جک دی کیسی ی اب اس دوہائی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کوئی کینن کمیگ آن لائی آور لیول اٹھار اپر ہے اور بڑھ رہا ہے ہس کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آرہے سام ہس کرتے ہیں سپائرز نہیں کرتے ہس میرا خیال ہے کچھ بڑے والے کرتے ہیں یہ مجھے رات پر جگہے رکھتے ہیں گوڈ ٹائمیگ گائز ہمیں اس کینن کو لوڈ ہونے سے پہلے سپائر ایکس کو روکنا ہوگا ہمیں اس کچھرے کے گھر کو تباہ کرنا ہوگا ہمیں اس لکس بھی اس پہ داخل نہیں ہو پا رہے کینن سا فیسر چارج ہو چکا ہے لانچ کا آگاز ہو رہا ہے ہس ہسر چارمنز تائر چارر وقت خیال فیسر چار رہے اب شروع ہونے جا رہی ہے اسپائڈرز کی حکومت اب کینن کو تیار کرو ایر ایلیمنٹل کے لیے اسپائڈر لینکس روک ہوئی رہے بے بکوف انسانو اے ایلیمنٹل کو فارن لانچ کرو اے ایدر دیکھو ایک بڑے لاد بٹن کا بسلہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے بے واو کیننس آفیسر چارج ہو چکا ہے تیزی سے ایر ایلیمنٹل کے لیے کھڑ رہا ہے بومبے ڈور ایس فائر ایر ایلیمنٹل اب سلافو کا وقت آگیا ہے ایلائے جب دنیا تاؤ پر لگی ہوئی ہے یہی تمہارے لیے بہترین لما ہے کو برو تم پر ہے سب کچھ ہمیں سپائرکس کو روکنا ہے آخری ایلیمنٹل روچ کرنے سے انیشیائیٹ فائر ایلیمنٹل لانچ لانچ انیشیائیٹ بائی دو وی کسی نے مجھے ریڈ پٹن کے بارے میں باتایا تھا اس سے کافی وقت پچھے گا فائر ایر ایلیمنٹل روڈی بس یہ آخری چانس ہے اوکے برپی یہی وقت ہے دو اور ڈائی کبی ہے ساغو رہ ایک ہی ہے میں نے کٹرول کر سکتا نو بڑپی ہاں واہ نو 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 سوچا تھا سیفٹی ککون لاؤ ہس سیفٹی ککون سیفٹی ککون سار اس میں کوئی جگہ نہیں ہے سپائیڈر لے اوکے 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 اس میں پتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ نہیں چلنے والا ساری میں نے دیکھا تم نے کیا تھا سلکفو وہ جو کچھ بھی تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا ایلیمنٹلز اپنی ٹارگٹ پر نائنٹی سیکنڈز میں ہٹ کریں گے مجھے لگا تم چلے گئے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے کام کرتے ہیں تم نے پہلے بھی کیا ہے اور تم سلک ٹیرا کی تباہی سے پہلے ان کا روخ واپس مور سکتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا سلکفو کو تم اچھی طرح جانتے ہو لیکن صرف تمہارا ہی ایسا کنیکشن ہے جو سلکفو کو ایلیمنٹلز کنڈرول کرنے کے قابل بنا سکتا ہے لیکن وہ اب کیوں کام کرے گا جب اس میں پہلے نہیں کیا کیونکہ اب تم یقین رکھتے ہو سلکفو 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 کم آن کائز چلو واپس آجاؤ تم مجھ سے نہیں لڑو گے شاید تم مجھ سے لڑو گے تبچھو ایک چکہ کھائے دماغ پورا یقین ہم سب ایک ساتھ ہیں موسیقی موسیقی میرے بھی اللہ کے ساتھ ایک ویسے تم نے کر تکھایا ایرا وہ وہ وابس آ رہے ہیں ویسے ایلیمنٹلز وابس کبھی رہی ہاتے فرست ایرے ہوتاں ایرے ہوتاں ہاں میلے پیاروں اب ہماری یہاں حکومت ہوگی نہیں نہیں سپائیڈر لیگز کیوں نہ بیٹ کر ہم اس مسئلے پر بات چیت کریں اور اس مسئلے کو حل کر لیں کیا خیال ہے ہاں ماننا نہیں دیکھو ہم لوگ آپس پر ملک میں آخری بات کہہ رہا ہوں ہم سپائیڈرز نہیں ہیں یہ تمہارے حوالے دوستو میں تمہارا لیڈر ہوں کیا تم لوگ بھول گئے میں نے تمہارے لیے اتنے خوفنا گی امتحان کا منصوبہ نہیں بنایا تھا لیکن آخر میں اس نے تمہاری انتہا تک پہنچا دیا تاکہ تم سلک فو پر کنٹرول حاصل کر سکو ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ایلیمنٹل کے ساتھ ہوا بھلے میری مجھے سے ہوا اگر یہ نہ ہوتا تو ایل آئی سیکھ سکتا تھا کیا سلک فو ہاں ہلو کیون کونفیڈنشل آباد آ رہی ہے کہ ایلیمنٹلز میری مجھے سے ہوا ہوئے اور یہ ایک راز ہے لیکن ہاں یہ کسی کونفتان آنے کونو موسیقی 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 موسیقی